ان کے لبے رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے حضرت سید محمد سکندر وارسی صاحب کیا اسلام میں جوڑو باکسنگ کاراٹے کرنا چاہیز ہیں اور کیا اس کے ذریعے سے ہم میچ لڑ کر پیسے کما سکتے ہیں اور اس پر ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسی جگہ جہاں پر صرف مرد ہو جا کر سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے جسم کو اور زیادہ لچیلا اور بہتر بنائے اور اگر کوئی انجانے میں دوسرا کوئی حملہ کرے تو ہم اپنے بچاؤ کے لئے کیا یہ کر سکتے ہیں حضرت جواب اشارت فرمائیے مارشل آٹ سکھانے کے تعلق سے جو سوال ہے کہ اس کو سیکھنا سکھانا اس کے ذریعے سے انکم کرنا اصل میں یہ کہ اگر مارشل آٹ سیکھنے کے دوران میں کوئی ایسا معاملہ یعنی جس کا کرنا اسلام کے اندر فرض اور واجبات کے اندر سے ہے اس کے خلاف کوئی اگر عمر نہیں پائے جاتا کوئی کام نہیں پائے جاتا تو اس کو کیا جا سکتا ہے یہ کہ اپنی صحت وغیرہ کو اچھا رکھنے کے لئے یا ایکٹیو رہنے کے لئے ایسا ایکسوسائز اس کو کرنا اور سیکھنا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جس طرح سے آدمی اپنے زندگی کے ضروری وقت میں سے اس کو جائز کی سیکھنے کی دلیل پکڑ کر اس کو سیکھنے میں لگ جائے اسی طریقے سے علم دین کا سیکھنا جو خود پر فرض ہے وہ بھی ضروری ہے تو اور لوگ جس طریقے سے جم وغیرہ کے لئے یا مارشلات یا دوسرے دنیاوی امور کے لئے اپنے نفع کے لئے جو وقت نکالتے ہیں ٹھیک ویسے ہی وقت اپنے اوپر فرض کیے گئے علم دین کے لئے بھی نکالیں کہ جو علم دین سیکھنا فرض ہے مثلا نماز وضو غسل کے مسائل ہیں نماز توٹنے کے مسائل ہیں تو یہ سب چیزیں جب آپ جانیں گے سیکھیں گے اس کے بعد جو اگر وقت بچتا ہے اگر وہ ان چیزوں میں دیں گے تو حرج نہیں ہے لیکن اگر جو تم پر فرض ہے اس کو چھوڑ دیا گیا جیسا کہ علم دین سیکھنا بھی فرض ہے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے زیادہ تر وہ یہ سمجھتے ہیں نماز وغیرہ پڑھ لی تو باقی کام کیے جا سکتے ہیں حالانکہ اگر ان کاموں میں علم دین کا سیکھنا رہ گیا تو بھی آخرت کے اندر بندے کو اپنا فرض زیادہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرفت اس کی ہوگی تو اس لئے مارشل آرٹ ہو جیم وغیرہ ہو سیمنگ ہو اگر بندے اس طریقے کے کوئی گتی ویدی کرتا ہے کہ جس سے وہ ایکٹیو رہ سکے یا فٹنس کے تعلق سے اس کا رجحان اس طرف ہے تو پھر ان کاموں کے ساتھ علم دین کے لئے بھی وقت کی گنجائش رکھیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کام دندے سے نبٹنے کے بعد پھر وہ باقی ٹائم وہ اس میں تو دے مارشل آرٹ یا جیم وغیرہ میں لیکن علم دین سیکھنے میں نہ دے تو اگر ایسا کرے گا تب بھی بندہ گناہ گار ہوگا باقی مارشل آرٹ اس صورت تک ٹھیک ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو مسئلہ نہیں ہے کہ ستر وغیرہ کی کوئی اس طریقے کی رکاوٹ نہ ہو اب رہا یہ اس کے ذریعے میج کھیل کر آمدہ نہیں کرنا تو اس کے بارے میں ایک دفعہ علمہ اہلہ سنت سے رابطہ کر لیا جائے گی یہ کمائی جائز ہوگی یا نہیں یعنی ٹورنیمنٹ میں بھاگ لے کر کیونکہ اس کے اندر بہت سارے معاملے سے آتے ہیں جیسے چہرے وغیرہ پر مارنے کے بارے میں چہرے پر مارا جاتا ہے اور سامنے والے جس سے لڑائی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ ذاتی دشمن ہوتا نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ہنر کو آزمانے کے لیے بندہ اس کو جو ہے نا مارتا ہے تو ایک بار علمہ سے رابطہ کریں کیا اس طریقے سے لڑ کر کے جہاں پر لڑنا چہرے پر مارنا کیونکہ شریعت کے اندر منع ہے اور ظاہر ہے کہ چہرے پر ہو سکتا ہے کہ اسی فائٹ کے دوران وہ چیز آدمی کے چہرے پر لگ جائے تو کیا اس طریقے سے میچ کرنا اور پھر اس میچ کے اندر جو ہے نا مرد ورد کی خالت ملت ہوتی ہی ہے اکثر تو ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہو اگر کوئی اس طریقے سے کمائے گا تو جائز ہوگی یا نہیں دوسرے یہ کہ اگر اس کے اندر مارشل آٹ سیکھ کے ایز ای ٹرینر اگر کام کرتا ہے مسئلہ نہیں ہے کہ اسکول کے اندر ٹریننگ دیتا ہے بچوں کو مارشل آٹ کی بچوں کو فٹنیس کے لیے اس طرف رجحان کے لیے اسکول والا نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے مارشل آٹ سیکھانے کے لیے کہ بچوں کے جم کے کوچنگ یا مارشل آٹ کی کوچنگ بچوں کے ایکسرسائز وغیرہ کراتا ہے اور یہ اسکول کے اندر اپنا وقت دیتا ہے محنت کرتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے اسکول والا نے اس کو رکھا ہے تو اس کی انکم اگر سکھانے کے طور پر یہ لیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے کہ وہ اپنا وقت دے کر محنت کر کے بچوں کو سکھا رہا ہے یعنی خود کی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے ہونر کے سکھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہ اپنا ٹائم بھی دے رہا ہے اور اس میں بچوں کو فٹنیس کے تعلق سے جو بھی اپنا وقت دے گا تو اس کا ایسے ٹرینر جو ہے وہ انکم اس کی لے سکتا تو اگر کسی نے مارشل آٹ سیکھی کی چاہاں وہ بلیک بیلٹ ہو یا کوئی اسی بھی بیلٹ تو اس کے اندر پھر وہ اسکول کے اندر یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یا خود اپنا انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ اور تربیت دیتا اس کے بارے میں ایکٹیو رہنے کا لوگوں کو رجحان دلاتا ہے اور اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے تو اس کے لینے میں حرج نہیں ہے لے سکتا باکہ ٹونیمنٹ کے اندر بھاگ لے کر میچ جیت کر ہار کر کمانے کے تعلق سے اپس نہیں ملتی کچھ اس طریقے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں تو کوئی شرط خلاف شریعت نہ ہو تو اس کی جو ٹونیمنٹ میں حصہ لینے کی وہ ساری شرطیں بھی علماء کے سامنے بیان کریں اس کی امید کم ہے کہ اس کے لیے کوئی صورت نکلے گی لیکن پھر بھی آپ رابطہ کر لیں گے اگر جو اس میں ڈھکی چھوپی بات ہوگی تو وہ ان کو بتا دیں گے تو شاید کوئی گنجائش مارشل آٹ کی نکل جائے یعنی میچ میں جیتنے کی باقی ایسے ٹرینر یا پرائیویٹ طور پر اپنا انسٹیٹیوٹ کھولنا اور اس میں لوگوں کو تربیت دینا اس کی انکم جو ہے وہ لے سکتے ہیں